موسیقی بہت سواگت ہے آپ سبی کارنائن ٹی وی میں میں ہوں جبار خان اور وقت ہے دن کی سب سے بڑی بحث کا ایک سو چوتیس سال ذرا تصور کے جئے کسی مسئلے کو لے کر کے ایک سو چوتیس سال اگر انتظار کرنا پڑے تو پھر اس انتظار کے بعد میں اس پر جو فیصلہ آنے والا ہوگا اس پر لوگوں کی سانسیں کیسے تھمی ہوں گی جیہاں رام جن بھومی اور بابری مسجد ویواد کو شروع ہوئے ایک سو چوتیس سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے تب سے لے کر کے اب تک نجانے کتنی لاشیں گری نجانے کتنی بار سریو لال ہوا نجانے کتنی دنگی اور فساد ہوئے نجانے کتنی بار کوٹ میں ایک دوسرے کے اوپر کٹاکش کیا گیا پکشوں کے طرف سے مگر فیصلہ ابھی تک اس امید میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید کوٹ کے باہر آؤٹ آف سیٹلمنٹ کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں شاید اس کو کامیابی مل جائے مگر ساری کوششیں دھوست ہوئیں اور آخرکار دیش کی سب سے بڑی عدالت کو یہ کہنا پڑا کہ اب بہت ہو چکا اب سپریم کوٹ اس پر اپنا فیصلہ سنائے گا آج چالیس دن جیہا فیصلہ آنے کے پہلے چالیس دن کی یہ سنوائی جو چالیس طریقے سے دیکھی اور سنی گئی آر نائن ٹی وی کے مادہم سے ہم نے آپ کو ان چالیس دنوں کی سنوائی اور کاروائی کو بھی دکھایا یہ آخری چالیس دن کتنے مہتپور رہے اس میں کس قسم کے تطر رکھے گئے اس میں وہ کیا پانچ یا چھے بڑی باتیں تھیں جس کو لے کر کے عدالت کو سب سے زیادہ غور کرنا پڑا اور آج آخری دن کیا کچھ ہوا آخری دن کیسے اس عدالت میں عدالت کی ایک طریقے سے اومانہ بھی کرتے ہوئے نقشے پھاڑے گئے بہت ساری باتیں ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے لئے کہی گئیں غصی میں بھی اور الگ الگ چھٹیلے انداز میں بھی جس پر چیف جسٹس سافر انڈیا کو ٹپڑی کرتے ہوئے کہنا پڑا کہ ساپ کوٹ ہے ذرا مریادہ کا خیال رکھئے وہانا ہمی لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں مگر اب مانا ایسا جا رہا کہ اگلے تیس دنوں کے بھیتر بھیتر فیصلہ آپ لکھ کر کے پورا کر لیا جائے گا اور سترہ نومبر سے پہلے سب سے بیوادت سب سے پرانے اس بیواد کو لے کر کے فاصلہ آ جائے گا لیکن اس سے پہلے سپریم کوٹ نے ایک اڈوازری بھی جاری کیا ہے خاص طور پر ٹی وی میڈیا کے لئے کہ ذرا ڈیبیٹ میں ذرا اپنی بھاشا میں ذرا اپنے خبروں میں ذرا ان تصویروں میں ایسی چیزوں کا پریوگ نہ کریں جس کی وجہ سے کسی قسم کی اووانا کوٹ کی اس دشاہ نردیش کی ہو ہمارے ساتھ اس وقت کئی سارے خاص مہمان جڑ چکے ہیں ان کا تعروف ہم آپ سے کرائیں کیونکہ رام لیلہ ویراجمان کی طرف سے دلیل پوری ہو چکی ہے مگر مولڈنگ آف ریلیف کے لئے تین دنوں کا وقت سپریم کوٹ نے ضرور دیا ہے یعنی کہ اس کا ویکل کیپ طور پر کیا آپشن ہو سکتا ہے اگر کسی ایک یا دو پکش کے حق میں فیصلہ نہیں ہاتا ہے تو چرچہ کے شروعات کرتا ہوں اپنے خاص مہمانوں کا تعروف آپ سے کراتا ہوں اگر اس سے پہلے آئے ایک چھوٹی سی ریپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں اور اس ریپورٹ کے آدھار پر اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے رام کی آیودھیا اور آیودھیا کے رام کہیں بھی کیوں نہ جہاں کے روم روم میں رام واس ہو جہاں کے آب و ہوا میں رام کا احساس ہو وہ شہر ہے آیودھیا ہاں ویڈنبنا یہ تھی کہ 134 ورش تک کورٹ میں رام جن بھومی پر جرہ چلی تمام کوششوں کے بعد آخر کار کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا اب بس فیصلے کا انتظار ہے فیصلہ کیا آئے گا یہ تو وقت کے ساتھ ہی صاف ہوگا لیکن سپریم کورٹ کے وکیل ورود سنہا نے بھی اس بات پر کہیں نہ کہیں یہ مہر لگا دی کہ آیودھیا رام کی ہی ہے فیصلے کی تاریخ تیہ ہے صدیوں کا انتظار ختم ہو چکا ہے تعلیلیں درج ہو چکی ہیں اب بس یہ دیکھنا ہے کہ آیودھیا میں شیرام کا وطباز کب ختم ہوتا ہے موسیقی موسیقی تو آپ نے یہ ریپورٹ دیکھے اور اب انتظار آپ کو لے کر کے ہمیں لے کر کے اور پورے دیش کے ساتھ ساتھ میں دنیا کے عالق حیثوں میں کیونکہ بھارت کی جو شناخت اور پہچان رہی ہے آپ سے سہاردھ کی اور اس کی وجہ سے ایک سو چونتیس ورشوں تک جس طریقے سے اس ایک مدے پر نجانے کتنی بار چناؤ جیتے گئے نجانے کتنی بار اس مدے کو لے کر راجنیتک روٹیاں الگ الگ پارٹیوں نے سیکھی حالانکہ ایسا نہیں رہا کہ اس پر راجنیتک پارٹیوں نے کوششیں نہیں کی مدہ سطح کے ذریعے یا پھر کسی اور آپشن کے ذریعے اس کا حال نکالنے کے لیے مگر ہم چرچہ کے شروعات میں آپ کو کچھ سوال سے روبرو کراتے ہیں آر رائنہ آج پوچھ رہا ہے کہ رام للا کا بندر جلد بنے گا کب بنے گا دوسرا سوال یہ کہ ایک سو چوتیس سال پرانا بیواد کیا اب ختم ہو جائے گا تو دراصل ایک سو چوتیس سال پرانا بیواد اب ختم ہونے کے کگار پر ہے کیونکہ امیدیں اس لیے بھی زیادہ بنے ہوئی ہیں چیف جسٹیس آف انڈیا جو کہ نومبر مہینے میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور انہوں نے خود اس بات کے سنکت دیئے تھے کہ نومبر کے مد نومبر تک اس پر فیصلہ آ سکتا ہے امید بہرحال ہم یہی کریں گے ہمارے ساتھ میں کئی خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ان کا تعریف آپ سے کرا دیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور پر وقت آکھتا ہے اس وقت اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ میں دیویندر پرمکھ جی جنہیں آپ اکسا ٹی وی ڈیبیٹس میں دیکھتے ہیں پارٹی کی طرف سے اپنی بات رکھیں گے ہمارے دوسرے خاص مہمان اس وقت ہیں آرونتر پارٹی جی کانگرس پارٹی کے نیتہ اور یہاں پر پارٹی لائن کو بھی رکھیں گے اور اپنی نیجی رائے بھی رکھیں گے آرون جی سواغت ہے آپ دونوں لوگوں کا ساتھ میں ہمارے ساتھ میں شبینہ خان جی مسلم سکولر مسلم دھرم گروہ کے طور پر جو کہ یہ بتائیں گے کہ آخر مسجد کا مہت تو کیا ہے اور وہاں پر کس قسم کا سنٹیمنٹ جڑا ہوا ہے مسلم سمدائے کا مگر فضیل احمد صاحب اسلامی سکولر کے طور پر اور اب آپ انہیں اکثر دیکھتے رہتے ہیں کافی ووکل ہیں ٹی وی نیا اسٹوڈیو سے لے کر کے الگ الگ بانچوں پر آپ سبھی لوگوں کا شکریہ کے ساتھ مسواگت ہے شربات میں فضیل احمد صاحب آپ سے ہی آج کرنا چاہ رہا ہوں ظاہر طور پر 134 سال کا یہ ویواد رہا مگر آپ ہی لوگ بار بار گلہ پھاڑ کر یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلامی سبھتہ اور اسلامی کلچر بہت ادھار وادی ہوتا ہے کہیں آپ لوگوں نے ادھارتا ادھارتا تھوڑی سی بھی تو نہیں دکھائی دیکھئے جببہ صاحب ادھارتا ہی ہے 6.1992 کو ان لوگوں نے ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی مسجد کو ایک موب لے آ کر کے اور توڑ دیا تو ہم تو ادھارتا ہی دکھائے ہم تو کچھ نہیں کیے ریاکشن میں ہم تو عدالت دروازہ کھڑا ہے اور آج بھی ہائی کورٹ میں کیس چلنا ہے انہیں لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے اومانہ کیا ایک سمدائی کا تو ہم تو ادھارتا اب اس سے بڑی ادھارتا ہوں چاہتے ہیں ایک سمدائی کیا ٹوٹ آستھا کہ صاحب نے آپ لوگ قارون کا سہار اور سمدائی کا سہار جیسے جیسے ان کی آستھا بھگوان رام سے ہے ہماری بھی آستھا مسجد سے ہے رمائن میں یہ کہا گیا ہے کہ بھگوان رام کا جنم آجدھہ میں ہوا کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ٹو پائنٹ سیون سیون مسجد کی زمین پہ ہوا وہ سترہ رام مندر ہے سترہ رام مندر کے محنت یہ کہتے ہیں کہ بھگوان رام کے جنم اسی مندر میں ہوا ہم لیا جائے کہ اب یہ فیصلہ آنے والا ہے فیصلہ آنے والا ہے تو ہم تو انتظار کریں بھاجپا کے لوگ جو چلا چلا کہ ابھی سے فیصلے سے لگتا ہے انہوں لوگ نے فیصلہ لکھ دیا ہے بس پڑھنا باقی ہے یہ تو قانون کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا آپ تو جگ جا ہی کہتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں خوب کہہ رہے ہیں دیون جی کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں ہم فیصلے کو مانیں گے دیون جی میں اس پیش کر رہا ہوں جب بھر تھا میں صبح سے ہی ڈیویٹ میں ہوں کئی بار لیکن گھوم کے یہی مددہ ہے ہم سپریم کورٹ کی جو ڈیسیزن ہوگا اس کو مانیں گے بلکل مانیں گے اور فجیل بھائی نے کہا ہے جو آستہ کی بات ہے آستہ سبھی دھرموں کی ہوتی ہے اگر کوئی ہندو دھرم کا آدمی اس بات کو کہہ رہا جیسے مسلم دھرم کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو ان لوگوں کی بات ہے اس میں بی جے پی کا معاملہ کہاں سا ہے میں سمجھتا ہوں بی جے پی کا کہاں ایسا بیان آ رہا ہے کہ بی جے پی کہاں اڑی ہوئی ہے کہ مندر واہی بنے گا ساکشی مہاراج دیکھیں ساکشی مہاراج اگر بی جے پی کی طرف سے بار بار کہاں جا رہا ہے آپ لوگ سنشے کی استثیق کیوں لاتے ہیں یہ بار صاحب میں کہنا کلیر چاہتا ہوں کہ پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا بیان صبح سا اور اب تک نہیں آیا کسی لیڈر کا کہ وہ سپریم کورٹ کے اگینج سے جانے کی بات سنتوشت ہے کہ بی جے پی تو اس پر راجنیتی کی بات ہی نہیں کر رہی ہے نہیں نہیں دیکھیں بی جے پی راجنیت کی بات کر بھی نہیں سکتے کس مو سے راجنیت کی بات کریں گے رام مندل اور رام کے نام پر نہیں نہیں ہم لوگ کے طرف سے کوئی ایسا نہیں ہے جبار جی دیکھیں آج بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ ماننین ایلہ نے سارے پکش دھروں کے پکش کو سنے ہیں کسی کو بھی ایسا نہیں ہے کہ موقع نہ ملا ہو سب کو موقع ملا سب کے پکش سنے گئے ہیں اور سننے کے بعد ماننین ایمورتی نیادیس مہدہ نے کہا ہے کہ اس کو ہم نومبر تک اناؤنسمنٹ کریں گے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے اور بہت ہم لوگ تو اور زیادہ خوشی ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی جس مودے کو لے کر کے بگت کئی ورسوں سے راجنیت کر رہی تھی وہ کہیں نہ کہیں ان سے دور گیا اور بھگوان رام اب مندیر بنے گا بھگوان رام کا اور ان سے وہ مدہ دور ہوگا جو کی پبلی کوئی چلتے رہتے ہیں شبینہ خان جی شبینہ خان جی کوئی سنگشی اب تو نہیں ہوگا اب تو یہ کیسا اب فیصلہ لکھا جائے گا اور اس فیصلہ جس کے بھی فیور میں آئے اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے ہمیشہ کے لیے پورا بیواد ختم ہو جائے گا اب تو سنتوشت ہوگا مسلم سمودائے مسلم سمودائے ہمیشہ سے سنتوشت رہا ہے صرف اور سی سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر اس نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا جو بھی فیصلہ ہمارا یہ نیایا لے کرے گا اس پر ہم لوگ اس کو مانیں گے لیکن کئی لوگ ہیں جو اپوزل پکش والے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں تو رام بندیر ہی بنے گا مجھے لگتا ہے وہ کوڑ سے کچھ زیادہ اوپر جا رہے ان کو اپنے نیایا اور سمودھان پر وشواس ہونا چاہیے اور اس طریقے سے کلیر کٹ نہیں بولنا چاہیے وہ اپنے آستھا کی بات کرتے ہیں ہماری آستھا یہ ہے کہ یہاں پر رام بندیر بنے کیونکہ آستھا تو ہماری بھی ہے آستھا تو ہماری بھی ہے ہم کہیں گے کہ جو مجھے ٹوٹی ہے وہ وہیں بننی چاہیے ہم تو ایسا نہیں کہتے ہمارا آستھا اپنی جگہ پر ہے کوٹ میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آستھا اور دھرم کے آدھار پر نہیں ہوتا ہے دلیلوں کے آدھار پر ہوتا ہے کوٹ کے فیصلے کو سبھی کو سویکار کرنا چاہیے ہمارے ساتھ میں تھوڑی دیر سپریم کوٹ کے وکیل بھی جڑیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اب جو تین دن کا جو وقت مولڈنگ آف ریلیف کے لیے دیا گیا ہے کیا اس میں جو آپشنز رکھے جاتے ہیں یہ تین دن کا جو وقت ہوتا ہے اس میں کیا کیا آپشنز دے سکتی ہیں تینوں ہی پارٹیاں یہ تینوں ہی پکشکار کے اگر ان کے فیور میں نہیں آیا کیا بکلپ کے طور پر کچھ دے سکتے ہیں کیا چیزیں ہو سکتے ہیں مسلم پکشکار کوئی آپشن دے گا جیسا کہ ایک خبر آئی ایک صبح میں کہ سنی وقت بورڈ نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا سب اس خبر کی ایتھینٹی سٹی نہیں ہے میں صبح سے پہلے بھی ایک بار پہلے بھی ایک دیبیٹ ہوئی میں بولا جس چیز کے ایتھینٹی سٹی نہیں ہو اس پر چرچہ نہیں کرنی چاہیے اس سے ہماری ایمیج خراب ہوتی ہے یہ کوئی کہیں کوئی سنی وقت بورڈ اور کوئی اپلیگیشن کسی سب فرجی خبریں چل رہی ہیں میرا سوال یہ کہ مولڈنگ آف ریلیف میں مولڈنگ آف جب ایسا ایسا اپشن کوڈ کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس پرستیتی میں تینوں ہی پکچ دو پکچ نہیں تین پکچ ہیں اس میں رام لالا الگ ہے نیرموہی کھڑا الگ ہے تو ان کی الگ demand ہے ان کی الگ demand ہے اب یہ لوگ جو بھی ان کی demand ہے مسلم پکچ کہہ دیا کہ ہم کو تو چھے دیسام انیس سے پانچ انیس سو بانوے والا آیودھا چاہیے یعنی ہماری تو مسجد جیسے تھی ہم کو ویسے ہی چاہیے ان کی بات ختم ہو گئی انہوں نے کہہ دیا نیرموہی اکھان نے بھی کہہ دیا کہ ہماری آستہ ہے اور ہم کو مندر چاہیے رام لالا بھی جو بات بول لے جو پریئر کر رہے ہوئی لاشت میں کہیں گے کچھ بھی اس میں نالک ہونے والا نہیں ہے تین دن کوڑ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کوڑ نے یہ دکھانے کے لیے دنیا بھر کے لوگ کوئی مہت تو نہیں ہوگا کوئی مہت تو نہیں ہے کوئی مہت تو نہیں ہوگا مولڈنگ آف ریفت میں جو بھی وکلپ رکھے جائیں گے آپ لوگوں کی طرف سے تینوں پکشوں کی طرف سے اس کا اس کا بھی مطلب نہیں ایک خانہ پورتی ہے دیکھئے جببار سار یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے اس میں جو بھی بات رکھنی ہے وہ پارٹی رکھیں گی ہماری طرف سے ہم نے تو اس پشٹ اپنی پارٹی کی بات رکھنی تھی پارٹی کا اس پشٹ کیا ہے اب پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کورٹ میں وشواس ہے اور کورٹ کا جو ڈیسیزن آیا گا اس کو ماننے میں کوئی بھی ہم کو کہیں سے کہیں تک احتراج نہیں ہے دوسری بات میں اور کلئر کر دینا چاہتا ہوں اگر آستا کی بات کرتے تو مسلم لوگ بھی بول رہے ہیں کہ ہماری مسجد ماتما آستا ہے تو اس میں ہندو بھی بول رہے ہیں وہ ان کا اپنا بیان ہے اس پہ بار بار ہمیں نہ گھشیٹا جائے اور ہمیں اگر گھشیٹا جائے تو ہماری بات سنی جائے کیونکہ بار بار کانگریس نے بھی یہ جکر کیا صبح سے بات آ رہی ہے کہ اس میں راجنیتی ہوئی ہے راجنیتی میں ان کو بھی تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف کہتے ہو کہ راجیو گاندی نے وہاں ابھی پہلی ڈیویٹس میں آپ یہ جکر ہوا کہ وہاں مندیر کے دوار کھلوائے بہت اچھی بات ہے سلانیاز سلانیاز آپ لوگ کر رہے ساری چیز ہے آپ کا ساسن تاہب سپریم بور کے مات جن یہاں رام مندیر کا تعلیٰ راجیو گاندی نے نہیں کھلوائے آپ اس پر سکتے ہیں آپ نے بھی جیٹی کو موقع کیوں دیا نہیں نہیں آپ کی سرکاری کی پرمیشن بھی اور آپ تمہیں بتا دوں اسی رام مندیر پہ کانگریس نے اجازہ سلایا تھا اور سب سے زیادہ بیجوپی اس نے بیرود لی تھی بی جیپی بیرود کر کے رام مندیر آج یہاں تک لے آئی ہے تو صرف کانگریس کی دے جب پی بی نرچنگا را سرکار مارے تو صرف کانگریس کی دے اگر کسنیر کا موقع ہے تو صرف کانگریس کی دے آج یہ رام مندیر کا اگر مدد ہوا ہے تو بس بارتی جنگا پارٹی اس کی دے اور آج بیماز پسٹ کر دوں جبار بھائی بارتی جنگا پارٹی کا رام مندیر بنانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے آپ آئیے نیائیالہ اس پر نیائیالہ ہے نیائیالہ ہے آج بھارتی بھارتی کو پرے رکھ دیا گیا انہوں نے اس پر بس راجنیت کیا اور کچھ نہیں کیا بھگوان رام کو بھی چلا دیش کے جنتہ کو تو چلا ساتھ میں بھگوان کو بھی چلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی یہ باتیں یا پھر آپ اکروش زائر طور پر آج دیش کی جنتہ بھی دیکھ اور سنیے اور اکروش کہیں نہ کہیں ہر کسی میں ہوگا اپنی اپنی آستہ اور اپنی اپنی بھاونا کو لے کر مگر ہندو دھرم گروہ آچارے سنجیب جی ہمارے ساتھ اس وقت جو چکے ہیں آچارے سنجیب جی سواغت ہے آپ کا آر نائن ٹی وی پر اب یہ امید تو اب بنی ہے کہ اب سریوں کبھی لال نہیں ہوگا اب کوئی دنگا نہیں ہوگا اب کسی کی لاشیں نہیں گرے گی اب سب کچھ سامانی طور پر امن اور شانتی رہے گی اس مدی پر بیوات ختم ہو رہا ہے ہندو کبھی بھی جنگرے کے فیور میں نہیں رہا ہے اور ہماری آستہ رام جی میں ہے اور کانگریس اور بھاچپا والے اس کا شریع نہ لے بلکل برا لگتا ہے کیونکہ جب مندر کا بیوات چلنا تھا اس سمیں نہ کانگریس بری تھی اور نہ بھاچپا بری تھی پندرہ سو چھپیس سے یہ بیوات چلنا ہے اس کے بعد جب ہوں ہے تو کونسا کانگریس دی ہے کونسا بھاچپا دی اس لیے جو کانگریس والے کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا کچھ نہیں کیا اور بھاچپا والے شریع لیتے ہیں تو جنتہ ان پر ویسواد کرنے لگائی کیا راجیب گھانڈی جی نے تعلہ نہیں کھلوا تھا اس کا جباب دیں گے کیا راجیب گھانڈی نے تعلہ نہیں کھلوا یقی سوچا نہیں میں آپ کو بتاؤں جتنا ہی میں تھی بھارتی جنتہ پارٹی بن رہی ہے امرنات یاترہ انہوں نے آج تک کی اتحاس میں امرنات یاترہ کبھی نہیں روکا گیا تھا انہوں نے تین سو ستر کے لیے امرنات یاترہ کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر ایک دوسری پارٹی کی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے میں گرد کا وہ شر تھا جب ہم نے بابری بیدونس کیا ہم نے دھانچہ گرائیا تو آپ ہی مانتے ہیں کہ سب سے ادھا راجنیتی کانگریس پارٹی نے کیا رام مندر پر آپ وہ چھانے یاد کریے آپ کیا درد نہیں ہوا ہوگا اس میں کتنے لوگ مارے گئے اس میں کتنے لوگ مارے گئے اس میں کتنے لوگ مارے گئے درد ہوا ہوگا اور ہم ان کو بھی ان کو بھی کہتے ہیں ہم ان کا بھی سمان کرتے ہیں ان کے دھرم کا سمان کرتے ہیں ہم کسی کا یہاں پر نیرازر کرنے نہیں آئے ہیں آپ کو یاد ہے انتر پارٹی جی جس وقت تعلق کھولا گیا اس وقت اس سرکاری نیوز چینل کی پوری ٹیم وہاں پر جا کر کے پوری ٹیم ڈیکر کے وہاں پر لائیو ٹیلی کاسٹ دکھائی جا رہا تھا کیا یہ سمبھو تھا عدالت کے فاصلے کے فوراں بعد میں عدالت کے فاصلے کے فوراں بعد میں پوری سریوجت طریقے سے پوری تیاری کے ساتھ میں تعلق کھولے جانے کا لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے اور اس وقت جاہر طور پر دردشن سرکار کے اشاروں پر کام کرتا ہے دردشن پر دکھایا گیا وہ کیا یہ سنیجت نہیں تھا راجیب گادی کو اگر آپ شریع دے رہے تو کیا اس سازش کا شریع بھی ان کو دیں گے نہیں نہیں تو اس کے لئے تو ہم عدیادیس لائے تھے ہم تو کہہ رہے ہیں بھارتی جانتہ پاٹی بھروت کر دی کہ رامندر نہیں بنے گا یہ دیکھئے عدیادیس کا ہم توپی لگیاں آیا کیا بات کر رہے ہیں ہم عدیادیس لائے تھے نرزیمار راو سرکار میں ارے سر اگر نرزیمار راو کے سرکار عدیادیس لے کر کے آئی تھی کوشش ہوئی تھی جب وہ آگیا تھا تو پھر اس میں دکت کیا آئی ہاتھی جانتہ پاٹی دکت کی کوشش ہوئی یہ انہوں نے کہا تھا کہ نئی رامندر نہیں بنے گا یہ بات کرنے سے کچھ بیٹھتا ہے چینل پہ آپ کی بات گلے تھوڑی اترے گیا مسلموں کی بات رکھنا ہے تو کم سکو میمانداری سے رکھئے میری ہم سب کی بات رکھتے ہیں ہم کسی دھائی جانت کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم سب کی بات کر رہے ہیں ہم مسجد کے ساتھ ہیں ہم سب کی بات کر رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سیدھا تالہ ہم نے تڑھوایا ابھی کہو گا مسجد ہم نے تڑھوایا ارے تو کہو نہیں کھل کہ مسجد تو ہم نے تڑھوایا ہے مگر مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے میں آپ دونوں لوگوں کو تھوڑا سا حالا کہ اس چرچہ کے شروعات میں ہی میں نے اس بات کو رکھا تھا کہ چونکہ آج چالیس دنوں کی سنوائی خاتم ہوئی ہے اور ایڈوائزری بھی ہے کہ ایسے اتیجت شبدوں کا یا اتیجنا پیدا کرنے والے شبدوں کا جس سے آپسی سوہارد کم ہو یا سپریم کورٹ کی آمان نہ ہو یا کسی ایسی قسم کی ایسی استثیتی اتپن ہو جو ٹھیک نہیں ہے ان کا استعمال یا پھر اس ہاؤ بھاؤ کا استعمال یا ایسے فوٹیج کا استعمال خاص طرح پر ٹی وی میڈیا میں نہ کیا جائے میں بار بار آپ لوگوں کو اس کو یاد بھی دلاؤں گا مگر فازیل صاحب تھوڑی در میں ہمارے ساتھ میں سپریم کورٹ کے وکیل جھوڑیں گے یہ جو چالیس دنوں کی آخری سنوائی رہی ہے اس میں الگ الگ قسم کی چیزیں دیکھ رہے کو ملی آج تو آپ ہی کے پکشکار راجیب دھون نے تو نقشہ تک پھار دیا یہ کس قسم کی اتیجنا تھی سپریم کورٹ میں نقشہ پھارنے کی ضرورت تھی دیکھیں پروسیڈنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کوئی بھی ایویڈنس الہاباد ہائی کورٹ کے دوران ہی اس کو پرستود کیا سکتا تھا اب سپریم کورٹ کوئی نیا ایویڈنس نہیں لے گا کانون نہیں اس کا تو جب بھی سپریم کورٹ کوئی کام کرے گا تو کانون سے کرے گا جب یہ سپریم کورٹ کے جو بھی مسلم پکشکار نے پرستود کیا وہ الہاباد ہائی کورٹ کے ایویڈنس کے ادھار پر ہی بہس ہوئی ہے کوئی نیا ایویڈنس مسلم پکشکار بھی نہیں دیا ہے اب سن لیجے اب اس میں جو ہے چیف جسٹس نے کہا کہ پھار دیجے یہ دھون صاحب نے کہا چیف جسٹس کو کہا کہ یہ نیا کانون کے خلاف کیسے جا رہے ہیں تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پھار دیجے کٹاکش کیا چیف جسٹس نے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پھار دیجے وزیل صاحب آپ بھی اس کو اپنے طریقے سے بتا رہے ہیں چیف جسٹس کیوں کہیں گے کسی عدالت کے روپ میں اس کو پھار دیجی انہوں نے اجازت مانگی کیا میں اس کو پھار سکتا ہوں یہ چیز یہاں پر پرستط نہیں کی گا سکتی ہے دیکھیں اس نقصہ کو پھارنے کا کوئی سرکمانسٹنس نہیں ہے اس کی کوئی گھٹنا نہیں ہے نہ اس سے کوئی جڑی معاملہ ہے یہ کیول ایک پروپگنڈا ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی ماننا سپریم کورٹ میں ماننا نہیں ہوتا آپ سوچئے کوئی وکیل اگر کوئی ایویڈنس پھار دے تو جیل چلا جائے گا مگر جس کتاب کا پورو آئی ایس آفیسر کشور کنال کی جس کتاب کا جو ذکر ہے اور اسی کے حوالے سے اسی تو لاکھوں کتابیں مل جائیں گی جہاں پر ترہ ترہ دیکھئے بریٹس گجیٹیر میں مسجد کا ذکر ہے گجیٹیر مانے ہوتا ہے جیو مانے ہوتا ہے ایویڈنس کے طور پر آپ کسی کی کتاب کوئی پیپر کٹنگ کوئی نہیں لگا سکتے کانون ہے یہ یہ گجیٹیر جو نوٹیفکیشنز ہوتے ہیں جو گورنر کے حساب سے جو آئیوڈیا ایٹ بنا آئیوڈیا ایٹ کی ویلو ہے آچارے سنجیب جی آچارے سنجیب دی کیا یہ جو آج نقشہ پیش کیا گیا آج جو تتھ پیش کرنے کی کوشش کی گئی کیا آپ لوگ آشوست نہیں تھے کی جو ہم نے تتھ رکھے ہیں سپریم کورٹ کے سابنے وہ کافی نہیں ہے کیونکہ یہ تو آپ کو بھی بتا رہا ہوگا کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا پرکش نے وہاں پر دکچہ پھاڑا تو یہ جرور اس بات کے لیے آتا ہے کہ اس کی سپریم کورٹ کی یہ بے جاتی ہے اور اس کو سی جے آئی نے آپ نے دل پہ لیا ہے اس نے کہا ہے اگر اس طرح کے کارے کریں گے تو ہم اس بات کے لیے آپ کا بھروت کرتے ہیں تو ہم اس کی آگے سنوائیں نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تو ایک نہائیتی دنجے کی مطلبی ہے کورٹ کے ساتھ اور وہ بھی سپریم کورٹ کے ساتھ جب سپریم کورٹ نہ یہ لوگ ایسے کر سکتے ہیں تو آج کاہ کی دعائیں دیں گے مگر مگر اب آگے کے جو 23 دن مانا ایسا جارہا ہے کہ 23 دنوں کے بعد میں اس پر فیصلہ آ جائے گا یہ جو آج سے لے کر کے اگلے 23 دن ہیں وہ کیسے ہوں گے کیونکہ ایک طرف پرشاستری کی سطر پر اور سرکار کی سطر پر تیاریاں پوری ہیں 244 سے لے کر کے الگ الگ طریقوں سے اترپردیش کے سرکار نے سبھی سرکاری ادھکاریوں کی چھٹیاں رد کر دی ہے کہ اس مہینے میں اگلے ایک مہینے کے بھیتر بھیتر کوئی بھی دفتر چھوڑ کر کے یا دوسرے شہر یا چھٹی نہ جائے کیونکہ حالات کو پہلے سے ہی پرکوشنلی سٹپ کے طور پر اسے بہتر بنایا رکھنے کیلئے پیجاز کی جارہے ہیں جیہاں تو چالیس دنوں کی جو سنوائی ہے آخری میں وہ پوری ہو چکی ہے اور اب اگلے 23 دن بہت مہتپور ہیں کیونکہ انہیں 23 دنوں کے بعد میں مانا ایسا جارہا ہے کہ سپریم کورٹ سب سے پرانے اور بیوادت مسئلے پر اپنا فیصلہ سنانے والا ہے ہمارے ساتھ پورا خاص پینل اس وقت موجود ہے ان کا تاروخ ایک بار پھر سے کراتے ہیں دیوند پرمک جی بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتا و پروقت ہمارے ساتھ میں حیرون ترپارٹی جی کانگریس پارٹی کی نیتا و پروقت ساتھ میں آچاریا سنجیف جی ہندو دھرم گروہ اور ساتھ میں ایچ ایس راوت جی ہیں ہندو دھرم گروہ کی طور پر ہمارے ساتھ میں ابھی ابھی جوڑی سواگت ہے سر آپ کا دیپتی سنگ جی ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی ابھی ابھی جوڑی ہمارے ساتھ میں آپ کا بھی سواگت ہے شبینہ خان جی اور فضیل احمد صاحب دونوں آپ لوگ مسلم سکولر ہیں اور مسلم سمدائے اور اسلامی باتیں اکثر ٹی وی ڈیبیٹ پر رکھتے ہوئے انہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس دور کی چرچہ کے شروعات میں دیپتی سنگ جی آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو قانونی پہلو ہے جو لیگالٹیز ہیں جو سنوائی ہیرنگ تھی وہ چالیس آخری چالیس دنوں کے دور کی وہ ختم ہو چکی ہے اب کیا آگے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ مولڈنگ آف ریلیف کی باتیں تین دن کے لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ تین دن کے بیتر بیتر وہ سب سبمیٹ کر دے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کن چیزوں کو سپریم کورٹ سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ میں دیکھے گا فیصلہ سنانے کے پہلے دیکھیں فیصلہ تو لے لیا ہے سپریم کورٹ میں اور یہ سورکشت کر دیا گیا ہے ابھی کچھ سمیں انتظار کرنا ہوگا اور ہمارے سامنے فیصلہ ہوگا جسے طور پر کئی ایسی چیزیں تھیں کئی ایسے پہلو تھے جس پہ سپریم کورٹ نے ویچار کیا ویمرش کیا کیونکہ جس میں یہ دھیان رکھا گیا تھا کہ جو ہمارے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے تو یہ سرب ویدیت ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ رام لالہ کے پکش میں ہے انہوں نے پوری طور پر صاف طور پر یہ دکھا دیا تھا کہ یہ جو رام جنم بھومی ہے اس میں کوئی بھی بواد نہیں ہے یہ رام لالہ سے ہی جڑا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ایک اہم پوائنٹ کہہ سکتے ہیں جس کو کہ سپریم کورٹ نے اپنے کنسیڈر کیا ہے کیا اس بات کے سمبھاونا ہے کہ اسی فیصلے کو ایزٹس برقرار رکھا جائے یا پورے طور پر اس فیصلے کو سپریم کورٹ پلٹ دے نہیں اس پہ میں کوئی بھی آپ کو ٹپنی میں نہیں دے سکتی کیونکہ میری لیمیٹیشنز ہیں میں اتنا ضرورت ہوں گی میں لیگالٹیز کو سمجھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ بس علاوہ آدھ ہائی کورٹ کے سال لکنو بینچ کے دوہزار دس کے اس فیصلے پر سپریم کورٹ نے اسے لگا دیا تھا کافی حد تک کافی حد تک ہائی کورٹ کے فیصلے کا سممان کہہ سکتے ہیں کیا گیا ہے یا کافی حد تک اس کو دھیان میں رکھ کر ہی اب کا فیصلہ آ رہا ہے کیونکہ پوری طرح سے ہائی کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دینے کا کام سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ نیچے کافی سالوں تک اس پر ویچار ویمرز اور کافی سالوں تک وہ کیس چلتا رہا تھا اس لیے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ پوری طرح سے پلٹ کر کوئی نیا فیصلہ سامنے آنے جا رہا ہے لیکن یہ فیصلہ نیچے طور پر اس کو دھیان میں رہ کر ہی دیا جا رہا ہے کئی سارے کیسز میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ نیچے لی عدالت کے فیصلے کو پورے طور پر اوپری عدالت پلٹ دیتی ہیں کئی سارے ایسا فیصلے مگر میرا سوال یہ ہے کہ تینوں ہی پکشکار تو اس سے سنتوشت نہیں تھے ایک 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 ٹکڑا زمین کا تینوں پکشوں کو دیا گیا مگر تینوں ہی پکشکار نے کہا کہ صاحب ہم اس سے سنتوشت نہیں ہے اور ہم نے بٹوارے کی لیے عرضی نہیں لگائی تھی لیکن دھیان یہ رکھنا پڑتا ہے جب ہمارے دیش کے اکھنڈتا ایکتا کو کہیں تھیس پہنچ رہی ہے تو ہمارا جو سپریم کورٹ ہے اس میں کسی طریقے کا آگ میں گھی ڈالنے کا کام تو کتہ ہی نہیں کریں گے اور ان کا پورا دھیان ہے کہ بھارت کی اکھنڈتا اور ایکتا کو کہیں سے بھی چوڑ نہ پہنچ جائے ایچ ایس راوت جی چونکہ ابھی ابھی آپ جڑے ہیں میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ بی جے پی بھی ابھی یہ کہتے ہیں کہ سب سپریم کورٹ جو فیصلہ دے دے گا وہی آخری فیصلہ ہوگا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم وہاں پر ہر حال میں رام مندر کا نرمان چاہتے ہیں جی بلکل ٹھیک بات ہے لیکن ابھی دیپتی جی کہہ رہی تھی کہ میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گی اور سپریم کورٹ جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہو سکتا ہے اسی پرکار سے لے گا لیکن میرا ماننا ہے جس پرکار سے سپریم کورٹ نے لگاتار میرا تھن دوڑ کی طرح چالیس دن تک اس بحث کو کیا ہے اور لگاتار جب راجی دون سے پوچھا تو فرسٹیٹ ہو گئے انہوں نے کہا کیا مسلم پکسکاروں سے پوچھتے رہو کبھی ہندو پکسکاروں سے پوچھو گے جب پروپ پروپ ساکھ پہ ساکھ رکھے گئے تو وہ ہتاس ہوتے ہوئے نجر آئے اور ہتاس ہوئے اس لئے ہو گئے کہ اتحاس جو سپریم کورٹ بابر نے بنوائی تھی یا میری باقی بنوائی تو کوئی پروپ یہ نہیں دے سکے لیکن یہ کیا میں کلیر کروں کہ اب سپریم کورٹ نے لیگالٹی اس کو بند کر دیا ہے اس پر کوئی سنوائی نہیں کوئی چیز نہیں وہ سپریم کورٹ اس پر اپنا فاصلہ دے گا مگر کیا یہ کنٹرادکشن نہیں ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ بابر نے آکرمڑ کر کے اور وہاں پر دھوست کر کے مندر کو مسجد بنوائی دوسری طرف یہ کس بات کے اس ساکش نہیں کہ بابر نہیں اس مسجد کو بنوائی ہاں میں وہی بتانے کے لیے کوسس کر رہا ہوں آپ کو کہ راجیب دوان نے جس پرکار سے کہا کہ ESI کی رپورٹ سامنے ہمارے سامنے رکھی تھی جس میں تین سو اٹھائیس ساکش ایسے تھے جس میں یہ تہہ تھا کہ تین تہہ کھانے تھے اس مسجد کے نیچے اور تینوں تہہ کھانے الگ الگ ٹائن پر رام کا مندر بنا اور اس میں آپ دیکھیں مورتیاں بھگوان رام کی اس میں نکلی ہے بارہ کی مورتی نکلی ہے کمل کے نسان نکلے اس میں سب لنگ نکلے ہیں تو یہ تیہ تھا نرسنگ راہ سرکار نے جب اس سمیے یہ کہا تھا کہ ESI کی رپورٹ میں اگر یہ نکل جاتا ہے کہ مندر کو توڑ کر کے مسجد بنائی گئی ہے تو ہم نشجد طور پر مندر کے جو ہمارا NGO ہے وہ ہندو کے پکش میں ہیں احتیاسک طور پر آپ نے بھی احتیاس پڑھا ہے سپریم کورٹ کے ججو نے بھی ایک منٹ سپریم کورٹ کے لوگوں نے بھی احتیاس پڑھا ہے ججو نے یہ پتہ ہے کہ 1192 ESP سے پہلے ہندوستان کے ادھر اسلام نہیں تھا اور آپ دیکھیں کہ نیپال کے اندر اسلام پیدا ہونے سے پہلے سیتا جی کا مندر وہاں پر پہلے تھا تو اس کا مطلب یہ تو تہ ہے اور سنکرہ چار آدھی سنکرہ چھبیس سو برس پہلے ہوئے اسی زمین مہاتمہ بدھ ہوئے مہابیر جین ہوئے ان کی جو بکس لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کاسی بستونات مندر کے اندر بھی تپشہ کی اور کیدارنات کے اندر بھی تپشہ کی تو یہ تو ساکھ چھے ان کو آپ جھٹلا تو سکتے ہی نہیں ہیں یہ اس بات کو سپریم کورٹ بھی جانتا ہے کہ وہاں رام کا مندری تھا فاصل صاحب ریپورٹ کے آدھار پہ ہی نرموہی اکھڑا اور رام للا ویراجمان آج تک اسٹینڈ کر رہا ہے سوائے اسی کی ریپورٹ کے بعد آج تک ان کے پاس کچھ بھی نہیں تو اسی کی ریپورٹ کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے آج مجھے بتا دو دو کیوں نہیں ہے چار بار سومنات کا مندر توڑا ایک بار اورنگ جیب نے دو بار توڑا محمود گجنوی نے اس کو توڑا اس سے پہلے تیمور نے اس کو توڑا تو مندر جب توڑا گیا دیس آج آدھی کے بعد کانگریز سرکار میں جب آلال نہرو اور نہرو پٹیل نے اس کو بنوایا تو تو اتحاس میں ہے یہی مندر ایوڈیا میں ہی ارے تو ایوڈیا بھگوان رام کا مندر تو اور پہلے کا ہے سنو نہیں ترکوں میں بات کریں گے ترکوں میں بات کریں گے آپ کو سمیں ملے گا آپ نے اتحاس پڑھا ہے نا اتحاس پڑھا ہے نا آپ نے دیکھا ہے نا گورنگ جب نے کس پرکار سے ہندووں کو کنورٹ کیا تھا آپ کو پتا نہیں بابر نے کتنی مسجدیں توڑی تھی آپ کو پتا ہے اکبر نے کیا کیا تھا کیا کیا آپ برنے دین ایلائی بنایا تھا وہ تو چاہتا تھا دیرے دیرے سبھی ہندو کو مسلمان بنا دوں وہ تو چاہتا ہی تھا اکتا کی بات کرنے کا مند تھا اکتا کی بات نہیں وہ چاہتا تھا کہ میں راج کروں اور ہندو کو بیلا فسنا کر کے یہ لوگ جتنا اچھا ان کی سوچ تھی ہمیشہ ہندو مسلمان سبھی دھرموں کو ملا کے اتنے لمبے سمیں تک اچھا یہ بتا دو آپ مسجد کے پیپر میں مجھے یہ بتا دو خاجی بھائی مکھالی یہ پوچھتا ہوں آپ کی مسجدی آستہ ہے بلکل آستہ ہے جس سمیں یہ مسجد اس سمیں پندرہ سوٹھائیس میں بنوائی تھی اس سمیں آپ ہندو تک مسلمان تھے مسلمان تھے مسلمان تھے آپ پاس پروف ہے آپ ہمارا ڈی ای نے ٹیش کروالی ہمارا مغل کا ڈی آہ ہے سوال یہ ہے سوال یہ ہے اس سمیں آپ ہندو تھے اس لئے آپ آپ جو ساکچوں کی بات کرتے ہیں جب آرکھ میں آنا چاہتا ہوں اے 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 کی ریپورٹ الہابد ہائی کورٹ کے آدھیس پر ہوئی اے 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 کی ریپورٹ ہونے کے بعد بھی الہابد ہائی کورٹ نے ہم کو سیرے سے خارج نہیں کیا ہم کو ایک حصہ جمین دیا ہماری ڈیمانڈ تھی ہم کو ایک حصہ نہیں ہم کو پورا چاہیے اس لئے ہم ہی سپریم کورٹ میں آئے ہیں نیرمویا کھڑا نہیں آیا ہے نرام لالا ویراجمان آیا ہے ہمارا حق 2.77 سپریم کورٹ میں 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 الہابد ہائی کورٹ کے آدھیس کے بعد آجل بھائی تیار کر کے بیٹھو ہے یہاں پر نائنٹین سکسی ون دسمبر کے اندر اس میں سیبل سوٹ ڈالا گیا تھا نائنٹین فورٹین اینڈ میں پوجا شروع ہو گئی تھی میں دوہزار دس کے اس فاصلے کے بعد دیپتی جی الہابد ہائی کورٹ کا ہی تو ججمنٹ کا پیل ہوئی ہے الہابد ہائی کورٹ کے بعد میں کیا تینوں پر سپریم کورٹ نہیں آئے آج جو جسی جی جو اپنی سروائی کر رہے ہیں ایسے آجی دون کے پاس نہیں تھے اس لئے رام بھگوان رام کا نقصہ انہوں نے پھاٹ کر رکھ دیا اور یہی اگر قرآن کا پنہ پھاٹ دیا ہوتا تو سپریم کورٹ میں آپ جنی ہو جاتی یہ ہندو کی بات ہے کورٹ اور سامار کی بات مک کیجے وہ آپ اینیا وہ لکھ شکر آپ کیسے بول رہے ہیں بھگوان رام کا نقصہ کیسے پھار دیا کہ آپ کیوں کھر دیا کیسے پھار دیا اس لکھ سر اس کی مکہ سے ہو گئی ہم تو کسی کے آسطا ہم کسی کے آسطا کے بارے میں جب نہیں دور رہے ہیں آپ کیسے بول رہے ہیں قرآن کے بارے میں اور گیتہ کے بارے میں سبینہ جی آپ آپ کا وہ خیش پہنچانے کی کوشش کھا رہے ہو اور یہ آپ نے کرنا چاہیے اقواز والی باتیں آپ کر رہے ہو اقواز والی باتیں آپ کر رہے ہو آپ کو نہیں کرنا چاہیے سوحاج بنا کے رکھیں میں نے ہم مسلمان تھے کہتا رہے کہ ہم مسلمان تھے ہم مسلمان تھے اور بابر بابر کی ونصد ہے ہم لوگ بابر ہمارے مہاپروش تھے بابر ہمارے خاندالی تھے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ ذرا سا بحث سے بھڑک رہے ہیں چرچہ سے دراصل یہ سمجھنا چاہ رہا تھا اور درشک یہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ اب کیا آگے ہوگا دیپتی جی دراصل وہ جو سینٹرل ٹوم کے نیچے کی زمین ہے دراصل اسی کو لے کر کے اصل لڑائی ہے مسلم پکشکار بھی یہ کرتا ہے کہ صاحب ہمیں یہ حصہ جو دیا گیا ہے اس سے ہمیں سنتشتی نہیں ہے یہ دراصل جہاں پر رام لیلا راجمان ہے اس کو جو ہندو پکشک کو دیا گیا وہ دراصل ہمارا ہے اور ٹائٹل سوٹ ہے کیا یہ پوری لڑائی ٹائٹل سوٹ کے نظریہ سے سپریم کورٹ میں لڑی گئی ہو لڑی گئی ہے اور اسی ساب سے فاصلہ آئے گا یا پھر آستہ کو بھی دھیان میں رکھ کر کے فاصلہ آئے گا یا اس کے لیے جو ترک رکھے گئے دیکھیں ڈگھ بگ دیڑ سو سال تک کئی ایسے مدے آتے رہے جس میں یہ سوٹ چلتا رہا کبھی سیویل سوٹ کا روپ لے لیا کبھی جمینی بیوات کا روپ لے لیا کبھی کسی سی جی آئی نے کہا کہ نہیں اس کو ہم لوگ بھاونا سے ست بھاونا سے دیکھ کر نہیں دیکھنا چاہیے اس کو ہمیں ایک نارمل جمین بیوات کے روپ میں دیکھنا چاہیے لیکن ایسا نہیں تھا یہ شروعاتی طور سے ہی کہیں نہ کہیں بھاوناوں سے بھارتیے لوگوں کی بھاوناوں سے جڑا ہوا تھا اور دھرم سے جڑا ہوا تھا آج جس جگہ کو لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم پکشکار ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ جو جمین ہمیں دی گئی ہے ہم اس پر خوش نہیں ہے اس کے ان کے پاس اپنا وجہ ہے لیکن جو رام للا کی بھومی کی بات کی گئی ہے وہ سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے کہ نیچے کے جو تل ہے تین تہ میں مندیر کمل کے پھولوں کا نشان شبلنگ کے نشان یہ سارے بتاتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہی ہندووں کی جگہ رہی ہے اس چیز کو ایسائی کی جو ریپورٹ ہے سر یہ ریپورٹ میں اندر ہے ایسائی کی جو ریپورٹ ہے اور ایک سب سے بڑی بات ہے ایسائی کی جو ریپورٹ ہے باجل بھائی اب پہلے بات سمجھے لابت جی پہلے بات کو سمجھے کہ سپریم کورٹ بھارت کا ہے اگر مندیر کا اوسیس ملتا ہوتے میں کافی دیر سے دیرند پرمک جی اور باروں کے باتے کی طرف نہیں جا سکا سپریم کورٹ فیصلہ جناتے وقت سارنا تو کسی نگر کے سرچر سے میں نے پہلے بھی کہا دیپتی جی اگر میں غلط ہوں گا تو کرٹ کیجئے گا ایسائی کی ریپورٹ میں یہ کی نیچے جو اشیس ملے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر ہندو دھرم سے جڑیوی چیزیں رہی ہیں یا مندر جیسی چیزیں وہاں پر رہی ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے اب ظاہر طور پر اگر وہاں نیچے ایسی چیزیں ملتی ہیں تو وہ اسلامی کلچر تو نہیں ہے کہ وہاں پر ان چیزوں کے استعمال کیا جا یا مسجدوں میں استعمال تو نہیں ہوتی ہے مور سمرات کے بعد مور ونش کے بعد پازل بھائی کچھ بھارت میں ایسے بھی لوگ آئے پریادنگی پازل بھائی وہاں اس کے نیچے ہمارا گھر کی گھر خدای ہوئے تو ہمارے گھر میں بھی آسیس نکلیں گے کسی نے کسی گھر کا آسیس نکلے گا تمام نکلتا ہے ایسی بات تھوڑی ہے نہیں مگر کیا کیا ایسائی کی ریپورٹ ایسائی کی ریپورٹ کو کوڈ خارش تو نہیں کرے گا نہیں کر سکتے کسی بھی ریپورٹ کو ریپورٹ بنانے کی سہمت آئی ہے نا نہیں سہمت ہے نا ایسائی کی ریپورٹ میں نے کلیئر سر دینا چاہتا ہوں پارٹی کا جو پرکس تھا میں نے صبح سے ہی کئی بار ڈیویٹس میں کہا اور پھر جب بار بھائی وہی بات آتی ہے گھوم کے کہ ہم کوٹ کا سممان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن جب بحث کا ویسے آتا ہے تو ابھی فجیل بھائی نے کئی چیز دیئے چھیک ہے انہوں نے اپنا پرکس رکھا رکھنا بھی چاہیے لیکن وہ کہیں بھی اس چیز کو ثابت نہیں کر پائے کہ وہاں یہ چیز تھی اور دیکھئے وہاں ہمارے وکیل صاحب بیٹھی ہیں سائیبہ بہت اچھے سے بتا رہی ہیں وہ کوئی جوس میں نہیں بتا رہی بڑی طریقے سے بول لی ہیں آپ ان کی بات سنیے بس اگر ان کی بات سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا وہاں کیا تھا ہم تو ہم بولتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ ہم سپریم کورٹ سے پہلے بول رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر بیعث کا ویسے ہے اور بیعث اگر چل رہی ہے تو آپ بیعث سننے کی چھمتہ رکھئے جو وکیل صاحب نے آج ڈراما کیا عدالت میں یہ ایک دکھت گٹنا ہے اور دیس کے موں پہ وہاں چاٹا لگایا جو جس پہ پوری دنیا کی پوری پوری دنیا کی آسطہ ہے ہمارت کا لوگ جنگر دنیا میں اپنی اہمیت رکھتا ہے اور سپریم کورٹ اس کا بھی اور اس میں کھڑا ہو کے وہ آدمی اور اس کو فار دیں نقشہ کو اور پھیک رہا جزیس کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے کھڑے ہو کے چلے جائیں آپ اس پہ اپنی پیر پتہ پا رہے ہیں میں چونکہ ہم لوگ سرچہ کے آخری حصے میں پہنچ رہے ہیں ہم نے کتنی بحثیں اس ایک سو چالیس سا ایک سو چوتیس سال کے بہتر چاہے ٹی وی کے مادنم سے اخباروں کے مادنم سے یا ایسے گلی محلوں پر کر لی جس میں نجانے کتنے لوگوں کی لاشیں گری ہوں گی لوگ بیوہ اور اتیم بھی ہوئے ہوں گے مگر میں ابھی سمجھنا چاہ رہا ہوں سال دوہزار دس آپ سب کو یاد ہوگا دوہزار دس میں جب علاہباد کے ہائی کورٹ لکنو بنچ کا فیصلہ آیا بہت سکون کے ساتھ بہت دیش کی جنتہ نے مچیورٹی کا ثبوت دیا کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں ہوا ہر جگہ امن و شانتی تھی اب ارنتر پارٹھی جی سرکار و پرشاہ سر اپنے اس طرح پر تیاریاں کرے گی مگر کیا آپ کو لگتا ہے یقین ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہی سرو ماننے ہوگا ساری پارٹیاں سارے سنگٹن سارے لوگ اس کو مانیں گے امن و شانتی ہی بنی رہ گے اور اس کے لئے آپ لوگ کیا سیئے کریں گے دیکھیں نیائیلہ سرو پر یہ ہے اور اگر وہاں سے کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو اسے ماننا بھی چاہیے پورے دیش کے ناغریک کو ماننا چاہیے پارٹیاں تو دور کی بات ہر دیش کا ناغریک اس فیصلے کو مانیں اور اس کا سممان کریں ہم یہی چاہتے ہیں اور جو بھی ہارد ہمارے دیش کا ہے وہ بگڑنا نہیں چاہیے ہم یہی چاہتے ہیں کانگریس پارٹی کی یہی لائیں گے میں تو پھر کہنا چاہتا ہوں میری آستھا کا ماملہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر بھگوان رام کے فیبر میں آتا ہے تو مانیں گے تو سرکار ہے ہم سرکار پر دواب کریں گے سر گھما گھما کر کے جواب نہیں اچھا رجی اگر ہاں یا نہ میں پوچھوں سپریم کورٹ کا فیصلہ رام مندر کے پکش میں نہیں آتا ہے تو مان نہیں ہوگا بلکل نہیں مانیں گے اب بتائے آپ کوٹ سے اوپا جا رہے ہیں یعنی آپ اس سمیدھان کو نہیں مانتے ہیں اور سپریم کورٹ اگر نہیں مانتا ہے وہ فیصلہ ایسا دیتا ہے تو ہمارا دواب سرکار کو پر رہے ہیں آچارے سنجیب جی ہمارے ساتھ میں بھی ہے ہندو دھرم کو آچارے سنجیب جی سپریم کورٹ کا فیصلہ رام مندر کے حق میں نہیں آتا ہے پورا دیش اس کو سن رہا ہے کہ ایک رام لڑا سے جڑاوار نقشہ پھال لیا گیا اور انہوں نے قرآن کا نام لیا تو مہتما کو پورا لگ گیا اب آپ یہ سوچئے ایک ہی ہے کرنے کیا جا رہے ہیں موہ میں رام اگر نگل میں چھوڑی یہ کہتے ہیں ہم ماننے کے سب کچھ اور ایک دراشیسی بات کیا ہمارے جگڑے کو نیان رہے یہ کیا ماننے گی اس بات کے لیے موہ سے کچھ اور کہتے ہیں پیچھا ہوں کہتے ہیں ساتھ میں کچھ اور کہتے ہیں ٹھیک ہے آچارے جی آچارے جی ٹھیک ہے عدالتی پروسیڈنگ میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کلیئر کٹ میں کہ ابھی جیسے ایچ ایس راوت جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کا فاصل ہمارے پکش میں نہیں آیا تو ہمارے لیے ماننا مشکل ہوگا ہم نہیں مان پائیں گے کیا آپ کے مگا جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے سپریم کورٹ کی بات کو مانا جائے گا اس میں کوئی ناؤٹ نہیں ہے لیکن ایک دھرم گروہ ہونے کے لاتے یہ اس پاس کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے ایوٹیا میں نہیں تو پھر پھر آپ کیا سمجھا پائیں گے اچاریا سنجیب جی کو آپ کیا سمجھا پائیں گے ایچ ایس راوت جی کو کہ نہیں صاحب خاموش رہیے فاصلہ عدالت کا ہے دیش کی سب سے بڑی عدالت کا فاصلہ ہے آپ اس پر امن شانتی بناتے ہیں ذرا سوہرد قائم کرتے ہیں جب بار جی میں اس پر کیلئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اچاریا جیس دیش کے ناغریک ہیں ادرس بہت لوگ دھرم گروہ ہمارے جو ہیں وہ اپنے دھرم کے انصار چل رہے ہیں پوجینی ہے ہمارے لیے ہم ان کا سمبان کرتے ہیں وہ اپنا ان کا بیقتیگت مانگنا وہ کیا چاہتے ہیں لیکن ہماری سرکار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ڈیشیزن کو مانے گی تو پھر ایک سوال ہے ایک سوال ہے تھوڑا سا تھیخہ ہے سوال یہ کہ چناؤ کا وقت تھا چناؤ سے پہلے پردھا منتری موڈی سے پوچھا گیا کہ اس پورے معاملے پر کیا ہوگا ادھیادیش کے باتیں دوسری ساری باتیں انہوں نے کہا دھر رکھیے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیجئے چناؤ کا جو رجلد ہے نا وہاں کیا فیصلے سے پہلے آ جائے گا چکبیس اکٹوبر کو آ جائے گا اکیس اکٹوبر کا چناؤ ہے کہاں پر جس کی بات کرے ہیں اچارے سنجیب جی میں اس ویدان سبھا چناؤ کی بات نہیں کر رہا ہوں ویدان سبھا چناؤ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پچھلے دو ہزار امیس کی لوگ سبھا چناؤ جس وقت جس وقت شیو سینہ نے ایدھیا میں آ کر کے شیو سینہ نے آ کر کے وہاں جو کچھ کیا اور اس بیچ میں کئی بار اس پر باتیں بی جے پی کے نیتاؤں کی طرف سے آئی میں اس لئے سمجھنا چاہ رہا دیوند پرمک جی یہ جو سنکیت ایک آئے تھی کہ سپریم کورٹ کا سمان کیجئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا اس میں سنکیت ہے کہ شاہبانو اگر کانگریس کر سکتی ہے تو ہم دیش کی جنبہ ہونا کا خیال لگتے ہوئے یہ بلکل ماننی ہے پردھان منتری جی کا بیان ہے اس میں کوئی کہیں تروٹی نہیں ہے وہ اسپشٹ ہے ان کا ان کو بھارت نہیں دنیا نے مانا تو پھر ایک جی سلاوت اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مانت نہیں ہوگا یہ فیصلہ آپ لوگ صرف بڑا دل دکھانے کے لیے ہم بڑے اداروادی ہیں اور اسلام مذہب ایسا کہتا ہے اس لئے یہ واقعی دل سے اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے پکش میں نہ بھی آئے اگر جو ایک حصہ ملا ہوا ہے وہاں پر وہ ایک حصہ بھی سپریم کورٹ واپس لے لیتا ہے کہ نہیں صاحب وہاں صرف رام مندر ہوگا آپ لوگ گلے لگائیں گے دیکھیں ہم ایسا بیانی دینا چاہتے ہیں کہ نہیں وہاں ہم مزید ہی بنائیں گے آپ میری بات پوری میں کر رہی ہوں وہ بھی بات کر رہی ہوں میں جس طرح سے اپواد پیدا کیا جا رہا وہ اپواد ہم لوگ کرتے نہیں ہم لوگ بلکل آستھا اپنی جگہ پر ہے نیای اپنی جگہ پر ہے سوال کا جواب دینے میں کوئی دکھت ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ صاحب رام لیلا ویراجمان تینوں کی جگہ ایک کی جاتی ہے اور وہ دے دیا جاتا ہے رام لیلا کے لیے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ جو بھی کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ ماننے ہوگا اور سب کو ماننے کرنا ہوگا چاہے وہ ہمارے پکش میں آئے مسلم کے پکش میں آئے یا آپ کا ہندوز کے پکش میں آئے جس کے بھی پکش میں آئے مجھے لگتا ہے کہ سب کو ماننا چاہے اور ہمیں بھی وہ ماننے گا آپ لوگ پھر سمجھائیں گے مسلم سے بدائے کے لوگوں کو نوجوانوں کو یا آپس میں ایک سامتی بنانے کی بات کہیں گے کسی کسی کسم کی کوئی ٹکا ٹپڑی اب نہیں ہونی چاہیے بلکل 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 جو بھی کرنا ہوگا ہم مطلب کریں گے اگر جو بھی فیصلہ آئے گا فزیل صاحب ابھی غبرا رہے ہیں نہیں غبرا کون رہے ہیں ہم تو صاحب جب سے ہم بیٹھے ابھی آپ شروع میں جب دیویٹ شروع کیے تبھی میں نے کہا کہ جس دن مسجد کی حق میں فیصلہ آئے گا ہم بھو مسجد بنائیں گے اور اگر مندیل کی حق میں فیصلہ آئے گا تو ہم خود جا کے کارے سنوات کریں گے وہ تو بہانا ہی نہیں ہے بہانا ہی نہیں ہے باپری ایکسن کمیٹی نے ایک نہیں تو وہ وہ سادہ کانفیٹنٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تکتہ زیادہ فزیل صاحب وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ میں تکتہ زیادہ اس کے ہم اکشوستر یہ چیز مجھے پتا ہے کہ یہ مبائی فون میرا ہے کوئی لاکھ داوہ کرے میں بھونگا نہیں فیصلہ اس پر میرے حق میں آئے گا کیونکہ یہ میرا ہے اس کو ایسے کیوں نہ سمجھا جائیں جبار بھائی دیکھیں کتنی اچھی فجل بھائی نے بات کہی کیا اگر مسجد کا فیصلہ آتا ہے تو بھاب مسجد بنے گا اور مندر کا فیصلہ آتا ہے تو میں خود جا کر کے اس میں کارسیوہ کروں گا یہ ایک یہی سوار بھی چاہیے کسی کیوں نہیں کرتے اس لئے آج کی سرچہ میں میری کوشش نیرے ہی ہماری اگر مجھد کی کمپنگی نہیں کر سکتے ہماری اگر مجھد کی کمپنگی نہیں کر سکتے ہماری مجھد مارے گا ہماری سامتی آج اپس چلکتے سنویے جیسے آپ نے کاروں نہیں دے خدا پہلے ہمم ایوڈیا تھا ویسے لابدی جا کے بنوا بھی لیتے ہیں آپ خود پر ایوڈیا تھے آپ خود ہی جا کے بنوا لیتے ہیں آپ کو کوٹ کی فیصلی کی کیا ضرورت ہے جس طرح کیا بیان دے رہے ہیں تمہار یہی بانے گا فضل صاحب کوٹ کی کیا ضرورت ہے اسی کی بخائی جائیے نا بندیا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے اپیکس کوٹ یعنی ہمارے سروت چنیالے کا ایک ماتر یہ ادیش ہے ابھی اتنے دنوں تک اس ماملے کی سنوائی جاری رکھنے کا اور فیصلہ سرکشت رکھنے کا تاکہ ہمارے دیش کے اندر ایکتہ اکھنڈتہ کو کسی بھی طریقے سے بھائی جارے کو چوٹ نہ پہنچے اور نشیط طور پر سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو سنانے سے پہلے ساری چیزوں کا دھیان رکھیں گے ہائی آنا میں کیا الہاباد ہائی کورٹ کے لکھنوں بنچ جیسا بھی فیصلہ کوئی آ سکتا ہے یا بلکل کلیر کٹ آئے گا کسی ایک پکش میں دیبتی جی سمبھاونا تو اپنے ہائی کورٹ کے فیصلے کے اکورڈنگ چلنے کا ہی ہے کیونکہ کافی حد تک اس کی باتوں کو بار 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 اس کو ری آئیٹریٹ یعنی کی دہر آیا گیا تھا جب بھی سنوائی ہو رہی تھی تو ہائی کورٹ کے فیصلے کو ایک بار جرور اس کی چرچہ کی گئی ہے یعنی کی اس بار فیصلہ کلیر کٹ آئے گا سب لوگ سنتوشت سنتوشت کرنے کا تو کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ایک پکش خوش ہوگا تو دوسرے پکش کو تکلیف ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ آخری فیصلہ ہے یہ آخری فیصلہ ہوگا اور ہم اس لئے زیادہ پر امید ہیں کہ اس فیصلے کے بعد میں ہندوستان کی جو خوبصورتی رہی ہے آپ سے سوہارد کی اور آپ سے سببیتا کو ہندو مسلم اور سکھ عیسائی کلچر کی وہ کلچر اور مضبوطی کے ساتھ میں آگئے آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں نے آر نائن ٹی وی پر آ کر کے وقت دیکھ کر کے آج ہم نے صبح سے جس کوریت کی شروعات کی تھی اور اس وقت تک ہم نے لگتار ہر پہلو سے آپ کو آفگت کرانے کی کوشش کی مگر ایک ہی درخواست آر نائن ٹی وی یہ کہے گا اور یہ کرے گا کہ اب جو فیصلہ تیز دنوں کے بعد میں آنے جارہا جیسا کہ وہ بید ہے اس کے بعد میں آپ سے سوہارد ایک بار پھر ویسا ہی قائم ہو فیصلہ جس کے پکش میں بھی ہو جس کسی کے بھی حق میں ہو اب ایک لئے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے آنے ٹی وی